پہلے ہم حرم کا ایک جنرل آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں کہ حرم میں ہے کیا یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بیسک قسم کا موڈل ہے تاکہ ہم وہ مقامات کو آپ کو سمجھا سکیں کہ یہ کونسی جگہ کیا ہے اور تاکہ آپ اسے ویجولی دیکھ کر ایک بار سمجھ لیں انشاءاللہ تاکہ حقیقی کعبہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سب سے اہم مقام ہے وہ ہے حجرِ اسود حجرِ اسود کے مطالق جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں آپ کو ایک حدیث ملے گی جس حدیث کے مطالق کچھ علماء میں اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صحیح لغیرہی کے درجے تک پہنچتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر الاسود من الجنہ وقانا اشد بیاد من الثلجی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اولے سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا لیکن مشرقین کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا اب یہ ایک مریکل کی بات ہے مطلب ایک ایسی چیز جو ایک انسان خبر کے ذریعے سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت اور قیفیت اللہ تعالی جانتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا پتھر بھیجا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر کے بارے میں عمر الدلاؤ نے کہا آپ کو یہ حدیث ہے یہ بخاری کتاب الحج میں ملے گی کہ اے حجر مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے میں صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اچھا اور برا تو سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے حجرِ اسوط کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے لیکن یہ اس جگہ سے ہے جس جگہ ہم جانے کا ارادہ کرتے ہیں ہماری کوشش اور ہمارا گول یہ ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائے اور اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تو اسی وجہ سے اس پتھر کو چومنا سنت ہے لیکن چومنے کے اندر ایک بات خیال رکھیں کہ لوگوں کو اگر آپ دھکا لگا رہے ہیں تو حجرِ اسوط کو بوسا دینا یا چومنا یہ تو سنت ہے لیکن لوگوں کو دھکا دینا یہ حرام ہے اسی وجہ سے آپ کو ملے گی حدیث کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا عمر انکا رجل قوی اے عمر تم تو ایک مضبوط آدمی ہو لا تزاہم علی الحجر فتوذ الزعیف اس طرح سے حجرِ اسوط کی طرف بڑھنے میں دھکے مار کر کمزور لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا اگر تمہیں حجرِ اسوط کے پاس جگہ کھلی اور کھالی ملے فستلم ہو تو اسے استلام کر لینا بوسا دی دینا وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَحَلِّلْ وَقَبِّرْ اگر نہ ملے جگہ تو اس طرف اپنے رخ کو کر لینا اور تقبیر کہہ دینا ہے یعنی کہ اگر جگہ ملے موقع ملے کہ آپ وہاں پر بوسا دے سکتے ہیں جیسے کہ کئی بار ہوتا ہے حج کے دنوں میں نہیں ہوتا رمضان و عمرہ کے ٹائم پر نہیں ہوتا لیکن ساری کے کچھ ایسے بھی مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر وہاں پر جگہ ملتی ہے تو لائن لگا کر لوگ بوسا دیتے ہیں اگر ایسا موقع مل رہا ہے الحمدللہ لیکن نہیں ملتا ہے تو لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے گناہ ہے اور وہاں سے گناہ کما کر آئیں گے حج مبرور کہاں سے ملنے والی ہے تو ایسی گلتی نہ کریے لوگ ایک سنت کو پانے کے لیے حرام کام کر کے اپنے اوپر ایک گناہ اور بوجھ لے لیتے ہیں جس کی بھرپائی قیامت کے دن کرنا پڑے گا بالکل غلط بات ہے لیکن موقع نہ ملے تو کیا کرنا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حدیث مسلمت احمد میں صحیح سنت سے ہے اب ہم کیا کریں تو پہلے تو اگر بوسا دے سکتے ہو بوسا دے دو نہیں دے سکتے ہاتھ لگ سکتا ہے ہاتھ لگا لو اور ہاتھ کو چومنا ثابت ہے لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو اس طرف رکھ کریں گے ہاتھ کو چومنا نہیں ملتا اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے بہت ساری گلتیاں لوگوں کو دیکھیں گے کرتے ہوئے اور پبلک کو دیکھ کر اگر آپ حج کریں گے تو بہت ساری عام گلتیاں ہیں جو عوام میں صرف علم کی قمی کی وجہ سے لوگ کرنے لگتے ہیں وہ گلتیاں اگر ہم بھی کریں تو حج مبرور کا گول کہاں سے حاصل ہوگا کیونکہ گول حاصل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی کہا خضو انی مناسک اکن مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو یہ نہیں کہا پبلک کو دیکھ کر جو پبلک کر رہی ہے وہی کرنا یہ نہیں کہا کہا مجھ سے لے لو تو کیسے کرنا ہے کرنے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ایک طرح کی دیوار بنا دیتی ہیں بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے جو تواف شروع کرنے میں کیا کرنا ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرف رکھ کرو اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر شروع کرو تو ہم رکھ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر شروع کرنا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو دو ہاتھ سے اس طرح سے اور ہاتھ کو چوننا اور اس طرح سے کرتے ہیں بہت سارا اور دو سے تین بار اس وجہ سے یہاں پر پورا ایک طرح کا ٹرافک جائم ہو جاتا ہے ایک زمانے میں کچھ سال پہلے تک بھی یہاں پر زمین میں ایک نشانی ہوا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حجر اسود کہاں ہے ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کوشش ہوتی تھی اس لائن پر ہی جا کر کھڑے ہو کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہیں گے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے ہر کوئی اپنے حساب سے ایک اپنی لائن سمجھ سکتا ہے ایک 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 لائن لینا ہے ویسا نہیں ہے اور وہاں وہ لائن پر دیوار ایک انسانوں کی بن جاتی تھی اور ایک طرح کا ٹرافک جیم وہاں پیدا ہو جاتا تھا تو وہ نہیں ہونا چاہیے آگے ہم تواف شروع کرنے والے ہیں لیکن تواف سے پہلے آئیے ہم حرم کا ایک جنرل اوورویو دیکھ رہے ہیں کعبے کا دروازہ کعبے کا دروازہ جو ایک ہائٹ پر ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے تقریباً چھے فٹ کے آدمی کی ہائٹ پر آپ کو کعبے کا دروازہ ملے گا کعبے کے دروازے کے مطالق کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے کہ آپ کعبے کے دروازے کو اگر چھوئیں گے یا وہاں پر چھو کر چھونا ہے ایسا کچھ ثابت شدہ ہے یا کئی سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ اگر گھر میں لگا ہو تو گھر میں پرابلمز نہیں آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو آسمان و زمین کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس میں ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں یقینا یہ ایک پاک مقام ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں لیکن جتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس سے زیادہ فضیلت نہیں بیان کر سکتے ہیں تو کعبے کے دروازے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت اس طرح سے نہیں ہے ہاں یہ دروازہ ہے کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے اور یہ تھوڑا ہائٹ پر ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم ہے حتیم ایک ایسی دیوار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوہ کے پانچ سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس کے پانچ سال پہلے کعبہ بلڈ ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ ایک سیلاب اور بارش کے اندر کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی توٹ گئی تھی کچھ کچھ تو مشرقین ہے مکہ جو مکہ کے مشرق تھے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے انہوں نے کعبے کو گرا کر کے پھر سے بنایا اب جب بنایا تو انہوں نے اپنے لئے قائدہ رکھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے محنت کے پیسوں سے ہی بنائیں گے اور جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے اب پیسے ختم ہو گئے کعبہ بنانا ہے تو انہوں نے شوٹ کٹ کیا کیا شوٹ کٹ کیا وہ یہ کیا کہ کعبے کو یہاں پر ختم کر دیا اس وال پر اور اس کے آگے یہ ایک مارکنگ چھوڑ دی جو حتیم جو ایک طرح کی مارکنگ ہے جو ایک دیوار ہے یہ ایک مارکنگ ہے کہ یہ حصہ کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ایسا پرفیکٹ کیوب نہیں تھا جیسے کہ ابھی ہے اس زمانے میں یہ حصہ بھی کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا لیکن مکہ کے مشرقوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پانچ سال پہلے کعبے کو ری بلڈ کیا تھا وہ ٹائم میں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے یہاں سے ڈارے کے دیوار بنگ کر دی اور یہاں یہ نشانی چھوڑ دی کہ یہ کعبے کا حصہ تھا اور آج بھی کعبے کا حصہ ہے تو اگر حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی جو جائز اور ویلڈ ہے لیکن اگر کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے تو حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کعبے کے اندر کی نماز ہو گئی لیکن تواف کرتے وقت اگر کوئی یہاں سے ہی شوٹ کٹ مار لے اور پورا یعنی یہاں سے گول جانے کی جگہ حتیم کے اندر یہاں کھلا مل جائے اور وہ شوٹ کٹ مار دے تو اس کا تواف کا وہ راؤنڈ پورا نہیں ہوا اس لیے پورا نہیں ہوا کیونکہ راؤنڈ پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے کعبے کا راؤنڈ مارے نہ کہ یہاں سے کعبے کے درمیان میں سے گزر جائے یہ کعبے کے درمیان میں سے گزرنا ہو یہ کونہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حجرِ اسوچ کے قریب والا کونہ ہے اسے رکنِ یمانی کہتے ہیں اس رکنِ یمانی کو بھی چھونا ثابت ہے طبرانی میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکنِ یمانی اور حجرِ اسوچ کو چھونے سے گناہ ماف ہوتے ہیں تو گناہ ماف ہوتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت شدہ ہے یہ ایک عمل ہے اور ہم اس پوری جگہ کے مقام کو پہچانتے ہیں ایک اور حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ رکنِ یمانی بھی ایک مقام رکھتا ہے اسلام میں بہت اہم تو رکنِ یمانی ہے اور یہ جو دو کونے ہیں انہیں شامی کونے کہایا آتا ہے جہاں پر یہ حتیم ہے حتیم کو کچھ لوگ حجرِ اسمائل کہتے ہیں لیکن اسے کہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسمائلِ اسلام نے حاجرہ کو یہی پہ دفن کیا تھا لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو یہ حتیم ہے وہ رکنِ یمانی ہے وہ حجرِ اسود ہے یہ کیا ہے مقامِ ابراہیم اس موڈل کے اندر ذرا بڑا دکھرائے لیکن حقیقت میں اس سے تھوڑا چھوٹا ہے مقامِ ابراہیم اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہاں تک کہا کہ ان کے پاؤں کے جو جنرل نشانات ہوتے ہیں انسان جب کسی جگہ پر بار بار کھڑے رہتا ہے تو اس کے نشانات آسکتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نشانات بھی اس پتھر میں موجود ہیں اس کا کوئی خاص مقام ہے تو مقامِ ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا وَتَّقِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّة ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اسے نماز کی جگہ بنا لو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم وہ تمام قربانیاں وہ محنتیں وہ ان کا اخلاص اسے یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس جگہ کو مقام ملا ہے اللہ کے نزدیک تو ہم دیکھتے ہیں مقامِ ابراہیم کے اندر یہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کعبے کے پوری طرف ہر جگہ سے چمٹی ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ضرور ہے لیکن کعبے کے حجرِ اسود اور رکنِ یمانی اس کے تعلق سے جو خاص فضیلت ملتی ہے اس کے علاوہ ملتظم کے تعلق سے خاص فضیلت ملتی ہے ملتظم وہ جگہ ہے بین رکنی والبابی تو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضیلہ ہمار نے کہا کہ ملتظم وہ جگہ ہے جو بین رکنی والبابی کعبے کے دروازے اور حجرِ اسود کی درمیان کی جو جگہ ہے جو مختصر وہ تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ ہے ملتظم اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ ہر طرف سے چمٹتے ہیں وہ ہر طرف سے چمٹنی کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کو جو جگہ ملے گی جو دلیل ملتی ہے جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکنِ امانی اور حجرِ اسود کو چھوٹے ہوئے دیکھا کعبے کے تو اس میں باقی کی جگہوں پر جا کر چمٹنے میں جو لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی